لہت میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے جی چاندہ کے تا حشر تیری قبر چمک دی رہوے لور گناڑ تا پھر حضور دی محبت اپنے دل لے چپا دائیں بائیں گلہ نہ سنے آگر کوئی گل کرے تو انہوں کو جاؤے انسان دیا پترا تو حضور دے بارے گلہ کرنا تو میرے کام مانا ہے قبر جنہیں نہیں جی کل حشر کام مانا ہے جنہیں نہیں جی انہاں کہا تو پل سرات تے کام مانا ہے نہیں جی انہیں کہا حضر کاؤسر تے کام مانا ہی نہیں انہوں نے کہا جاہ کم ہی نہیں آ میں اس میں حضور دی محبت نہ کرا جنہا ہر جگہ میرے کام مانا ہے خبردار کوئی دو ساڑے بزرگ ایک گل کر گیا آج کوئی نمت ہی نہیں امام بوسیری جنہا نفال جو آیا تھے رسول اللہ نے چادر ہونا حضور دی ناد لکھی تے چادر دیتی انہیں چونہا شیر لکھیا حضور نو کی کہنا ہے کہ کی نہیں کہنا ساڑے بزرگ فیصلہ کر گیا آج ہر مسیدی اٹھ کے باموہ شروع ہوئی ہر جناب یہ نہیں ہونا چاہیے وہ بزرگ فیصلہ کر گیا حضور نو کی کہنا کی تے کی نہیں کہنا اے رسول اللہ نے خود سنیا تے چادر عطا فرمائی قصیدہ بردہ دا مانا ہے بردہ دا مانا ہی چادر ہے تے امام بوسیری کہنے حضور نو کی کہنا ہے تے کی نہیں کہنا سنو بس میں ہوں تکریر مکانا دو چار دلنا نا فرما سنویں میرے معبوب کے غلاموں حضور کو دو باتیں حضور کے لئے نہیں کہنی ایک حضور کو رب نہیں کہنا دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر حضور کے فضل و کمال کی ہاتھی کوئی نہیں حضور نو کی مند ہے حضور تو بیٹا کہنے کیا سنیا نے رب کہنے کیا اس کے علاوہ کہنے جو چاہ امام بوسیری کہنے نے مسلمانہ سن اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی شان دنیا میں چھپا کر بیجی اگر ظاہر کر کے بیجتا نا تو وہ سیدھا ہٹی پڑی ہوتی حضور کا نام لیا جاتا وہ بھی زندہ ہو کر کھڑی ہوتا ہے سمجھا گی باب ہم سوے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ ہم سوے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روان کافلہ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اس در پہ یہ انجام ہوا اس نے طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا کچھ اور ہی مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ یہ رسول اللہ کا دربار ہے بات سمجھائیں اور پیر میرے لی شاہ ہوئے ایک جلک حضورتی ویکھیا تے فرما دینا تیفو سرا من طلعت ہی وشدو بدا من وفرت ہی فسکرت ہونا من نظرت ہی نینہ دیا فوجان جد چڑیا دو عبرو قوس میں سال دسن جہتو نوکے میادے تیر چھٹن لپن سرخہ کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیا اے سورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں ایک اسپیر صاحب نے حضرت خالد بن ولید بھی گلدہ ترجمہ کی تا خالد بن ولید رومیانا جنگ کرن جا رہے تے رومی کرنے لگے یار جس نبی دا نال ہے کہ تسی سمندر نہیں ویکتے فوجان نہیں ویکتے لکھان دے ویچ گز جان دے ہو اس نبی دی شان تے دس ہو خالد بن ولید فرما رہے لگے یار حضورتی شانہ تے وڈیان میں تے ایک گل کرنا انہ کے دس ہو انہ کے قدر المرسل وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے گا اس سورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھ گیا سمجھا گی اے رسول اللہ دی غلامی میں دین اسلام دی کل کر رہا میں حضورت دین دا خادم دے نہیں میں کہہ سکتا خادم دے پیر میرے لی شاہ ہے جی یہ سنتا بھی رہ گئی ہیں حضور نے فرماوا ہے میرے پترہ سنتا چھڑ دی تھی یہ تے فرض بھی جان دے روان دے سبحانہ شاہ باز آجاؤ حضورت دی غلامی اختیار کرو اقبال کہاں دا ہو نا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دہار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو میں کہا اقبال بڑے لوگوں نے مانے بھئی اسلام دی بڑی خدمت کر رہے ہیں بڑے جناب دائیں بھائیں اسلام تبلیغاں کرنے ہیں میں کہا اے جڑا خیمہ کھڑے آفلاک دا لوگوں نے تبلیغاں کھڑے آ لوگوں نے مہنتاں کھڑے آ لوگوں نے نمازاں کھڑے آ کہنا اقبال کا نام جلے آئے کہتے خیمہ افلاک کا استعدہ اسی نام سے ہے نبضِ ہستی اقبال کہنا ہے جنہی زندگی حیات ہے رسول اللہ تے تم قدم نام میں کہا اقبال لوگ حضور نو حاضر ناظر نہیں مندے تُو تو مستر آدمی ہے تُو فیصلہ کرے جگڑے لوگ کہنا حاضر ناظر کوئی نہیں تیرہ کی پروگرامیں اقبال کہنا ہے کمالیں مہد اسنا کے رسول اللہ ہر جگہ موجودا سمجھا کہ خیمہ افلاک کا استعدہ اسی نام سے ہے نبضِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں کوسار میں میدان میں ہے باہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں میں اقبال امام احمد رضا پر ایلوی ایک گل کی تھی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو میں ایک بڑے لوگ انہوں تکلیف ہون دی کہنے جی کعبہ دا کعبہ گڑا ہویا اے مولوی احمد رضا پر ایلوی ایمیں گل کر دی تھی میں اتا اقبال تون دا سنظرہ اے حضور دا گھر کعبہ دا میں اقبال دی گل کرنے مصور پاکستان ہے میں اقبال پڑے پوچھنا اقبال تون دا سنظرہ اے گل صحیح کی تھی لیکن اقبال تون تا عید کر جرس نے پاکستان ہے چا رہنا ہو اقبال کیوں تا مرنا پوسی کی نہیں جی ورنہ بارڈر کراس کر جائے لو دیانے چلا جائے کی کہ آلت وارڈر یا گھنڈا سنگھ آڑا بارڈر کراس کر جائے اوہ کسور آڑا اقبال دی گل نہیں مرنی اقبال تون دا کہ رسول اللہ دا گھر کعبے دا کعبہ ہے کی نہیں اقبال کہنے دا سنوے تور موجے از غبار خان آش اور کعبہ را بیت الحرم کا شان آش اقبال کہنے دا آئے تُسی تور پہاڑ دی انگل نہ کر دیو ساڑھے ہاں کا مولا دے گھر جاڑا جاڑو دیتا گیا اوہ دا گرد و غبار بھی تور پہاڑ دا مقابلہ نہیں کر سکتی اور میں گل مصب بن امیر دی کر کے آخر تھے خالد بن ولید دی کر کے بس دو گلت وڑنا اور ان سے رب اور کر رہی ہوں اس تو بعد کشتگو میری موق گئی بعد کسی اپنا پرگرام جاری رکھو میں گل یہ کر رہی سی رسول اللہ جو تو میدان اوہ کی طرف چلے اور گل بڑا سینہ تھام کے سننی ہر بندہ اٹھ کے اسلام دے بارے باں 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 نواز شریف جانا مرزئی میرے براہ بن صدقے جامع تیرے تھے اوہ مرزئی براہ ہو سکتن تیرے اوہ جڑے حضور تھی خاتم النبیین دے قائل کوئی نہیں ہو تیرے براہ ہو سکتن اوہ تنو پتہ ہی نہیں بھئی ختم نبوت وست کتنے صحابہ شہید ہوئے تو کم از کم کسی پڑھ لینے سی یا خود ہی تاریخ منگا کے پڑھ لینے سی حضور علیہ السلام دی زائری آیات کل صحابہ جڑے شہید ہوئے کل جنگہ میں چھتے انہوں دی تعداد دو سو اناٹھے ایک گٹ سٹھ کل صحابہ جتنے شہید ہوئے حضور دی زائری آیات یعنی دس سالہ زندگی جڑی مدینہ منبرہ دی پہلے تجہ آدھا حکم ہی نہیں سی تیرہ سال مکی زندگی کل صحابہ کتنے شہید ہوئے جنگہ یمامہ ہوئی نا حضور دی ختم نبوت دی خاطر جڑی جنگ لڑی گئی صدیق اکبر اپنا بنایا ہوئی کانون خود توڑیا جہاں خلیفہ بڑھے نا ادھے وچھ ایک قانون بنایا فرما آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ جنگ نہیں جائے گا جڑے بدر شریک ہوئے اے حضور دی تبرکاتا اسی صرف انہیں دی زیارت کرنے اے صدیق اکبر قانون بڑھایا لیکن جہاں حضور دی ختم نبوت مسئلہ پیدا ہوئی یمامہ وچ چالی آزار بندہ لے کے مسلمہ آگیا کہنے لگا میں نو نبی منو تو صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوئی کانون خود توڑیا فرمایا ہونے بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور دی ختم نبوت وچھتے اتھے پہنچے ایک بھی معمولی مسئلہ ہے اے صدیق اکبر بنایا ہوئی کانون بدری ہے اتھے پہنچو اور میں جنہی گل کرن لگا آگے کل صحابہ کتنے شہید ہوئے تھا سالج دو سا اوناٹ اس ایک جنگ اے جنہی ختم نبوت دی خاطر لڑی گئی بارہ سو صحابہ شہید ہوئے جنہویچ ست سو آفیس تھے کاری سن اور انہویچ حضرت سالم جائے کاری بھی سن جنہ دا حضور نے قرآن ایک دن سنیا مسجد نبی شریفے کہ دعا منگی یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت جائے ہو جائے کاری پیدا کیتا ہے اتنے بڑے بڑے کاری بھی اتھے اس جنگ کی شہید ہو گئے بارہ سو صحابہ شہید ہوئے جنگ ایمامہ میں جو حضور دی ختم نبوت دی خاطر جڑی جنگ لڑی گئی تو تو کہنا مرزئی میرے براور مرزئیاں دے بارے جیڑا نرم گوشہ بھی رکھے تو آنو میں دس رہا ہے مسئلہ اے کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے اگر اس دے ہوتے سمجھوتا ہو گیا تو پھر اسلام اسلام نہیں رہنا پھر دار بندہ اٹھ کے کھوئے دا میں نبی ہیں پھر منو خدا نے وہ بندے ہوئے تو معمولی مسئلہ ہے تو معمولیوں دے جھگڑے اے تا ایمان دا مسئلہ ہے اے تا بنیاد اسلام دی یہ حضور دے خاتم نبی یہ نور دے مطلب کھوتے نے بھی اختلاف نہیں کیتا کس نے اور جس دتے ہوتے حضور سوار ہوندے وہ دا نا یافور ہے تو رسول اللہ نے وہ دے کھوڑے پچھا ہے فرمایا ہے تیری نسلہ کے چلنی اس کھوتے کھوڑے پچھا ہے حضور نے اے میرے گئی تو کھوتے نا روی نہیں ہم تشبیر دیتی جا سکتی کھوتے نا روی رسول اللہ نے اس گدے کھوڑے پچھا ہے جدے دے ہوتے سوار ہوندے فرمایا ہے گدے تیری نسلہ کے چلنی انہیں کہا جناب جناں گدے عنی نسلے جو میں ہاں نا تے نبی سوار ہوندے رہے جس یہودی تھی کبزے جو میں رہا انہیں ہزار باری کوشش کی تھی میرے کانڈوں کے سوار ہوندی ہر باری میں پرات کے انہوں تھلے سٹیا کہ میری کانڈوں کے خاتم النبیین نے سوار ہونے تو اس گدر پڑ حضور نے پوچھا تیری نسل چلنی انہیں کہا جی میری نسل آگے کوئی نہیں چلنی حضور نے فرمایا کیا ہوں انہیں کہا جی میں جنہ دی نسل جو نبی سوار ہوندے رہے توسا آخری نبی ہو تو آڑے بعد نبی آنا کوئی نہیں میری نسل آگے چلنی کوئی نہیں تے کھوتا بھی حضور دے خاتم النبیین ہوندہ کائل ہے تے انسان ہو کے ایک اللہ کرن حضور دے ایک کانے جائے نمنا حضور فرمایا جی میرے بعد کسے نبیین نے آنا ہوندہ تے فاروق عاظم ہوندہ جی ایسا فاروق عاظم جیسا سونا تے حسین قریشی انہوں رسول اللہ تے غلامان تے کانا قیدیان دا جی دی ایک آکھ ہی کوئی نہیں جیسا گھٹی دی ایک لیٹ نا ہوئے تے ویسے چلان ہو جانا تے جیسا دی ایک آکھ ہی کوئی نا ہوئے تے جیسا نو گوڑتے مٹی ویچ تمیز نا ہوئے تے پتر کہنے میرے اببا اتنا سادہ سی کانا انہوں غلام آمد نہیں کہنے غلام قیدیان غلام فرنگیان اور جی رسول اللہ تے غلام ہوندہ تے غلام بڑھ کے رہن دا او دا پتر لکھ دا میرا پیو بڑا سادہ ہے انہوں چھوٹے پشاب دی بھی ماری ہے تے ایک جے بے جو رکھ دا سی گوڑ تے دوسری بے ٹیلے رکھ دا سی مٹی دے تے کدھی کدھی گوڑناڑ استنجہ کر لیندہ سی تے مٹی کھا لیندہ سی ساڑھے پاس کھوتے بھی مٹی نہیں کھاندے ساڑھے اٹھا کے جو نہیں کھاندے پتہ نہیں لاہور کھاندے ہوند کے لئے تے کھوتا بھی مٹی نہیں کھاندہ تے کہدیانی مٹی کھاندہ ہوتا کھوتے نارو بیڑا نہیں جی وہ انسان ہے میں کہا انسان کی گوڑ جاندے وہ لمبی ساری ہوندی ایک شکاری شکار کر کے حضور دی بارگاہ وچھ لیا سامنے سوٹ دیتی انہوں نے کہا جی تُسی عرش تھی انگلہ کر رہا دے وہ سانوں نہیں پتا اے تو آڈی گوائی دے وے تُسی اللہ دے نبی ہو دے میں کلمہ پڑھنا حضور نے اس کو پوچھا یادبو من تابو دو حضور نے اس گوڑ پوچھا فرمایا تو کدھی عبادت کرنی انہیں کہا اللہ دی عرشو فی السما وفی الارد سلطان ہو وفی البحر سبیل ہو وفی الجنت رحمت ہو وفی النار اکاب ہو میں اس رب نو من دیا جو عرش الائی دا مالک ہے سمندرہ جو نے انسان آواز کے رستے بڑھائے جنت تھی رحمت دا مذر جہنم تھی غضب دا مذر حضور نے فرمایا اے تھی ہو گئی توحید اور دس یادبو من انا میں کونو اور سننا گووی کی کہتی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین وہ اتنی ساری گووی کونو دور خاتم النبیین ایک آنے انہیں خبردار کوئی نرم لے جائے اپنے پیو دے بارے کوئی گل کرے تو سمبرداش نہیں رسول اللہ دے خاتم النبیین انہ دے منکرانے تو انہ دے بارے نرم گوشہ اسی ملک امن ضرور چاہ دیا لیکن مرزین دے مرن دے سانو افسوس کوئی نہیں ملک امن ضرور چاہ دیا یہ پہلی بات ہے لیکن انہ دے مرن دے سانو افسوس کوئی نہیں لکھا روز مر جان دے سانو کوئی افسوس نہیں کیوں کہ صحابہ نے چالی ہزار بندے مار دے تیسان ختم نبوبہ دے منکر اے دے بغیرہ دے نہیں تھے تا کوئی غمران آیا ہی نہیں ہے انہ دے زندہ رہن دے بھی آت کوئی نہیں ہاں حضور دے خاتم النبی یوں انہ دے منکر بات سمجھ آئی میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا تو آڑے نا جڑا گل کرے پیر مکی بھیج دے رہا اس محلوی نے گلن کی تیا میں آزرہ ہر کم وستے آزرہ اے پگڑی ایسے وستے بدیاں حضور دے نا دے مطلب انہ انہوں لٹانا ہے حضور دے ممبر تے بینا آسان ہے ذمہ داری بھی تے نبانی تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے ہلتے گل سمجھ آئی جی میرا تو مسئلہ تو انہوں سمجھ آیا کوئی نہیں اے پچھے تا سارے بیٹھے ہو خاتم النبیین دا مانا سمجھ آیا نہیں جزاک اللہ اللہ تو انہوں سارے انہوں حضور دی شفاعت نصیب فرمائے سارے انہوں حضور دی غلامی جڑا جڑا کوئی مشکلے چھے اللہ دی مشکلات حل فرمائے سارے انہوں دے بچے بھی لے کرے کاروبار بھی لکھاں کروڑاں دے ہوئے اللہ ہر کسے اپنے معدود دے سب کے سارے انہوں غنی کر دے ہوئے حضور دی غلام ہونا چاہینا اے چیزیں دے پیرہ میں چاہ جانگی اور دو گلہ میں لمبی ہو گئی گل حضرت مصب نومیر جدو میدان او دی طرف چلے نا سنوے مسلمانہ اے گلہ انگریز نے یہ چٹی کھانے انگریز نے یہ کھا ہے انگریز نے یہ کھا ہے انگریز نے یہ کھا اوہ میں کہا اپنے فٹینی اگلہ کر انگریز تے آرامی سمجھ آئی با رسول اللہ نے ایک صحابی نے پوچھا نا انہوں نے کہا جی بیڑیا کھانا چاہے ایک صحابی نے حضور پڑ پوچھا سیاستہ دی حدیثیں حضور نے فرمایا جدویج خیر ہوئے گی نا خیر اوہ کدھ بیڑیا کھا سکنا اے حضور نے فرمایا فرما خیر دا پہل ہوئے بیڑیا کھا سکنا تو یار بیڑیا ایک ایسی چیز ہے کھل رنگ کر کے اسلامی ججازت رنگ کر کے کم آ سکنی لیکن خنزیر ایک ایسی چیز ہے بھئی قیامت تک ادھا ایک وال بھی پاک نہیں ہو سکنا تو جیڑے خیر دا پہلو کوئی نہیں جیڑے خنزیر کھاوا نو انگریز انہوں نے جیڑے خیر دا پہلو ہو سکنا اس واسطے انگریز نے یہ اللہ نہ کیتے کرو ساڑے وڈے بہو وڈے ہیں سبحان اللہ ساڑے وڈے ہیں تھا کوئی ہے تھی انسان سارے پہلو اس دل پہ پیڑ گیا بہتر اقبال کہتا ہے بہتر ہے کہ ان شیروں کو اسے کھا دے رمے آؤ باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کہانے اقبال کہان دا اے نا شیرہ نو تسی گڑیاں وڈاڑیاں سے کھاؤ اے نا دسنا خالد بن ولید ہاتش کتنیا تلواراں ٹوٹیئیں ہیں اے نا دسنا حضرت کھاکا شیر کے موں ویچ ہاتھ پا دیتا اے نا دسنا حضرت اقبال بن نا فی سمندر ویچ گھوڑے پا دیتے اے نا نو نا دسنا گڑیاں اٹھاؤ یہ بسنت مناؤ کیوں کہ یہ موسم بدلنے کی بہت بڑی دلیل ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اس قوم دی موسم بدل گیا تے گھوڑیاں اٹھاؤ بسنت مٹا ساڑے کوئر تو بڑے کرزان خدا نے ہو بندے ہو ہاں سبحان اللہ دیکھیں اے تو حضورت غلامان اے نا نو را کسی نہیں دسیا اے سانو پیڑ پیگا سارے غلام اے جڑے اتے بیٹھیں اے غلام اے غلامان اے سانوی جناب برباد کر کے رکھ دیتا اے حضورت غلام اے ناچ کے جان انگریزان ہاں جی موت ویخ کے نا نو ناس جائے موت ویخ کے خدا دی قسم ہاں موت صحابہ خالد بن ولید جو دنو آخری واری بستر مرکتے ہوئے نا تے میں انہوں دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام تے اتے لکھی ہو یہ گالا میں اتھوں لکھ کے لے آن دی بعد اے میں نے ایک کتابی جو ہوں گی مل گئی آپ دی قبر ہے انور ہمسے چھے ملک شام دا ایک شہر ہمس مسجد تے کونے ویچھ قبر ہے اتے دربار بنے ہویا تے وابی کہنے نا جی صرف دربار برے صغیر میں بنائے جاتے ہیں میں کہا جی اتھے برے صغیر تو کوئی نہیں یہ دربار یہاں ہی بنے جاتے ہیں سعودی عرب میں تو کوئی نہیں میں کہا جی وہاں بھی موجود تھے لیں کیونکہ سنگڑا دیتے ہیں جی اتھے صحابہ دے مزار بنے ہوئے نا سم بڑھائے لے جاگے امام احمد رضا بریلوی بڑھائے جی حضرت بلال دا مزار بھی بڑھائے سمجھ آئی اتھے بھی جناب نا دا ایک شیر لکھے ہوئے آپ دیکھ مزار دیتے ہیں حبشی زبان ہے حرابرا کنکرا کرائی کری مند درا اے آپ دا اتھے شیر لکھے ہوئے حضور دینات پڑی انہاں پی زبان ہے اُدھا ترجمہ حضرت اثانی جگیتا اِذَا الْمَقَارِمُ فِي آفَاقِنَا اِذَا زُكِرَت وَفِي نَا بِقَ يُدْرَبُ الْمَسَلُ حضور قیامت تک جتنیاں بھی وڑیاں وڑیاں گلہ ہونگیاں کسی نوں پیش نہیں کیتا جائے گا تو آڑی برکتنا آسانوں پیش کیتا جائے گا اے خالد حضرت ملال دی قبر دے لکھیا اے حضرت خالد بن ولید دی قبر دے کی لکھیا قولو خالد بن الولید حین حضرت الوفاد اے گل خالد بن ولید اس وڑے کی تھی جدو دنیا تو جان لگے لکیتو قضا زخفن وما فی جسدی شبرن اللہ وفی زربتن بسیفن اور حمیتن بسامن اوتانتن برمہن آپ دی قبر دے لکھیا فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگہ میں جہادر ہویا اسلام دی خاطر میرے جسم ہوتے ان ایک بالش جگہ نہیں رہی جتے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہو گیا میرا جسم چھل نہیں ہو گیا اسلام دی خاطر تے وہاں آنا موتو علا فراشی تے خالد بن ولید کہنے لگے میں اس موت نو بڑیاں بڑیاں جنگہ میں تلاش کی تا وہ دوں دے نظر نہ آئی تے خالد نو کمزور سمجھ گیا تے میں ہن بستر تے مر جاوانگا کہ ما یموت البعیر کہ جس طرح اٹھا اپنے کلے ہوتے بتے مر جاندہ آخری بات خالد بن ولید جیڑی کی تی فرمایا جا کے بو اس دلنو میرا پیغام سنا دینا فلا نامت آیل الجبانہ فرمایا بو اس دلنو میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیران تے نیزین آر مردہ تے خالد قدو نو مر چکے ہوندہ انسان مردہ اس سے بیڑے جیڑی لکھیوں میں بند دی اس تو پہلے نہیں مرد کدھی کبر دے لکھیا اقبال کہندہ در مسلمان شان معبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان کہندہ اوئے مسلمان شان معبوبی کوئی نہیں رہی اے جویں چاندہ تھی رب او میں کردہ تھی اس واسطے کے انہ وچ نہ کوئی خالد ہے نہ کوئی فاروقی ہے میں حاضر ہویا نا انہوں نے پیراہ پاسے لکھے لا تخسبو مات شخصا واحدا بل قد عمل عالمین مماتو اے یہاں حاضری دینے والو یہ مت سمجھنا کہ جب سلاہ الدین ایوبی دنیا سے گیا تو ایک مسلمان مرا نہیں اس دن پوری امت مسلمہ مر گی پتہ ہے جیڑا گستاخ رسول ہے ہاں گستاخ رسول تھی دیکھ سلیبی جرنیل انہیں حضورتی توہین کی تھی ایک آجیہ نے قافلے نو پہ گیا رات و رات آجیہ بچارے آج کے جا رہے ہیں اوہ بڑھ بڑھائے سلیبی جرنیل کہنے لگا بلاؤ محمد انہوں تو ہاڑی مدد واسکہ آوے انہیں حضورتی توہین کی تھی جب سلاہ الدین ایوبی انہوں فتح نصیب ہوئی نا آپ نے فرمایا جاوہے سارے انہوں معاف کیتا سارے انہوں معاف کیتا اے انہوں ہی کیتا لیکن اس انہوں کیا توں ادھرا توں ادھرا توں میرے معبوب دی توہین کی تھی بلاؤ محمد تو میں نے انہوں دور نے بیجا اچھا نعرہ لاؤ یا لاؤ ہی نہیں سارے لاؤ آخر تک اوہ پیچھے تک اچھا نعرہ سارے لاؤ آخر تک